اچھا سر پھر بتائیے جب آپ باہر گئے نہیں ابھی تو آپ آر ایم سو رہے نا جی جی اصلی بات آر ایم اور کی ہے اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ جناس طوائل میں پوسٹیں نکلیں اپلائے کر دیا سیلیکشنز ہو گیا اچھا میں فرسٹ اور یاسین کا ایٹ آئی تھی تو کرنر شاہ نے اس کو ابن ساتھ لگا لیا اپنے وارڈ میں اور مجھے اس ویسے وارڈ بھیج دیا اس میں اُدھا میں گورنمنٹ یہ آتی ملسٹر صاحب ہوتے تھے تو لوگ اوائر کرتے تھے تو اور اسپیشل وارڈ سر یہ وہی تھا جو بعد تک بھی اسپیشل راہ جو ادھر اپنے پیڈیارٹک وارڈ اس بیلڈنگ کے اندر تھا نہیں پہلے صرف دو بیرکس تھی اچھا یہ باب یہ جو ہے یہ باب میں بنایا تو میں گیا صاحب دیکھے میں فرسٹ آیا ہوں تو کرنر شاہ صاحب نے مجھے کہا you are first that's why i have placed you in a place where you will treat the rich few اب مجھے بناتا ہے you will no investigation would be spared no medicine would be spared you will learn more there جی اچھا خیر میرا یہ belief ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اللہ عنہ کرم کیا ہے کہ جو چیز مجھ یہ اچھی نہیں لگتی ہے وہی فائد مند ہوئی ہے جو کون سے بھی آیا ہے یہ بات جی بالکل کہ کہ ہم نے وہی مقرر کیا ہے اور جو تمہیں وہی لگتی ہے وہ ہی تمہاری اچھی ہے اچھی ہو سکتی ہے تو تو اس پہیوار بھی اچھا وہ نانا فرماتے تھے اگر کوئی کام نہیں کرنا چاہاں مت کرو اگر کرنا پڑے تو دل سے کرو دل سے کرو پھر اس پہیوار نے پھر وہ عادت تھی اتنا confidence ہو گیا ہمارے میرکسٹوپرین کو میری سپر ہوتے ہو دانے میں جی یہ بغداد پیر کے منسٹر کانفرنس ہوئی یہاں پر کیاچی میں انجیب ہائی سکول میں جی اچھا اور آیا اے اے ڈیسپینسی شوڈ بی ایٹیبلشت دیر اے بھائی یہ فیلیشن جی اچھا انہوں نے مجھے بلایا کہ سر آپ مروا رہے ہیں تو فیلیشن ہے ارے شفقہ صاحب کسی کو لگاؤں گا پیرکس میں چلے جائے گا پیرکسٹ کانے چلے جائے گا آپ چلے جائیں جی اچھا ہم چلے گئے آپ کیا کریں میری قسمت سے یہ ہوا کہ لارڈ جیلی کو ڈیپٹی سیکرٹری جنرل کو انفلینزا ہو گیا جی اچھا اور میرا ابا کیونکہ انگریزوں سانس کا کام کیا تو ابا نے کہا کہ لارڈ ہے اس کو کرنا ہے مائی لارڈ سان نے کہنا جی اچھا تو ہم یہ ٹھیک ہو گیا تو میں نے کہا مائی لارڈ آئیم پلرننگ تو گو ٹو جور کنٹری فور مائی فر ایجوکیشن کین یو گیو می ای تیسٹیو مموریل دے دیا اچھا اب وہاں پر لارڈ جیلی کو آپ پہ وہ لگا دے ٹیسٹیو مموریل نوکی فورم مل جائے نوکی فورم مل جائے وہ کیسے کہا سی کہا ہے جو تو تو اس میں جو آپ لارڈ بتا رہے ہیں کیا نہ ہمیں سر واضح لارڈ جیلی کو جیلی کو اور یہ کیا تھے سر یہاں پہ بی پی سیکرٹری جنرل بغداد پیکٹ اچھا بغداد پیکٹ ہاں وہ یہاں آئے تھے جی اچھا تو یہ ایک تو مجی یہ مل گیا پھر سپیچر وارڈ میں یہ ہوا کہ ایک دفعہ مجی بہار ہویا شخص صاحب وہاں سے آپ کرتے رہے گا اور میں نے سب کا کام سمال لیا مطلعہ نے پروتوربین ٹائم میں ان کے فونے کہتا خود ایجزت کرتا تھا اور پھر تو سیکرٹری فائننس اور ڈی جی کی بھانجی سیکرٹری فائننس کی بیٹی اور ڈی جی کی بھانجی ایڈمیٹ ہوئی صحیح اور بڑا ہنگامہ تو غیرہ صاحب نے کہا شخص صاحب کوئی شکایت نہ ہو جائے تو وہ آئے اور پھر مجھ نے کہا آپ آجات کو بھی دیکھ لیجیے گا تو میں گیا یہی سٹائل سول کا جوتا ایک اے 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 بس دو نیک بوشٹ میں دیکھا پھر پیشن کی والدہ نے کہا وہ شخص صاحب کم آئیں گے میں کہا میں ہوں تم کل کے بچے شخص صاحب شخص سے لگتا ہے کیا بلکل ایک ان کی بہن بھی آئی ساتھ میں وائٹ کوٹ پہنے جی اچھا تو انہوں نے میرا انٹرویو لیا میں نے انٹرویو یہ رگ چائے پہنے جی اچھا خ lleva یہ رگ چکНے جی اچھا ہے